نہ ترقی ہو رہی ہے نہ اعتماد آ رہا ہے جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے تو آج جب ہم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں تو ہم یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ اچھے حکمران ہم پر آ کر بیٹھیں گے اور اس پر ہمارے لیے کوئی راہ تلاش کریں گے میں چیف منسٹر سن کو خط لکھنے جا رہا ہوں کہ جن چیزوں سے آپ پریشان ہیں جن چیزوں سے یہ شہر اور یہ صوبہ پریشان ہیں اس کا حل مدینہ کی ریاست کے نافذ العمل اصولوں میں ہے جس کی پہلی مثال اسٹریٹ کرائم لے لے جس کی دوسری مثال سندھ میں کچھے کے ڈاکوں کا راج کہلے جس کی تیسری مثال اس سود میں ہم اتنے گھر چکے ہیں اور اس کی چوتھی مثال کہ ہم ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں نہ ترقی ہو رہی ہے نہ اعتماد آ رہا ہے جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے آج سب سے بڑی وجہ ہمارے اس ملک میں اور اس صوبے اور اس شہر میں جھوٹ بولنا ہے اور کیونکہ ہم نے ان اصولوں کو نہیں اپنایا جو کہ اسلام نے ہمیں دیئے اور آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں ریاست چلانے کا سب سے بڑا اصول تو مدینہ کی ریاست کا ہے تو اس پر مشاورت کے بعد میں ان کے خط لکھوں گا علماء کرام سے کہ صوبے میں آپ مدینہ کی ریاست کی اصولوں کو نافذ کریں مجبوریاں ہیں مجبوریاں ہیں لیکن ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پہلے سات اصول ان کو ریکمینڈ کریں گے جس میں میرا یہ ماننا ہوگا اور علماء کرام سے میں مشاورت کروں گا کہ جس پر ان کے پاس نا کی گنجائش نہیں ہوگی مثال کے طور پر میں انہیں آج یہ خط لکھوں کہ کل سے بینکوں میں سعودی نظام ختم کرا دیں تو یہ صرف ایک سیاسی بیان ہوگا فیلال عمل نہیں ہو سکے گا تو ایسے اصول ان کو ریکمینڈ کیے جائیں جس کے پاس ان کے پاس نا نا ہو جس کے لئے ہمارے پاس اس گورنر ہاؤس میں نا نا ہو تو جب ہم شروعات کریں گے پہلا قدم بڑھائیں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے دور ہوتی جارہی ہے کیونکہ جیسی قوم اور ویسے حکمران کی جو بات ہے وہ ہم پر فٹ ہو رہی ہے ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں حکمران بھی جھوٹ بول رہے ہیں ہم بھی اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور جو قرآن حکیم قرآن مجید میں اصول بتائے گئے وضع کیے گئے ہم نے بھی اس پر عمل نہیں کیا تو آج جب ہم پر عمل کرنے والے نہیں ہیں تو ہم یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ وہ اچھے حکمران ہم پر آ کر بیٹھیں گے اور اس پر ہمارے لئے کوئی راہ تلاش کریں گے